بسم اللہ الرحمن الرحیم بن عمیہ کے کہنے پہ بن عباس کے کہنے پہ اس نے چار لاکھ لوگوں کو مارا جو بھی بن عباس کا مخالف ہوگا اس کو مار دو اور اس کے اندر زیادہ تر کون تھے یہ اس زمانے میں ہجرتیں ہوئیں اور لوگ ہجرت کر کر کے اگر آپ دیکھیں گے گجرات پاکستان کا گجرات ایک ہندوستان کا گجرات پاکستان کا گجرات جو پنجابی ہمارا بیلٹے بلکل انڈین بورڈر پہ کشمیر اور انڈین وہاں اکثر سعادات جو ہیں وہ اہل سنت تھے کیوں تقیع کے ادوار میں وہ آئے اپنے بچوں کو بتا نہیں سکتے تھے کہ ہم لوگ اہل بیعت کے ماننے والے ہیں ہم سید ہیں بس خاموش رہتے تھے پھر بعد میں آج وہاں پہ چلے جائیں تو اکثریت آج شیعہ ہے اسی طرح سے کشمیر میں بہت سے لوگ کہتے ہیں بھئی یہ سننی سعادات کیسے ہیں یعنی اہل سنت کے اندر برا لگے کہ بہت سے اہل سنت سن رہے ہوں گے میرے سے خود کراچی میں ایک سید صاحب ملے اہل سنت تھے کہنے لگے مولانا مجھے صرف ایک ہی بات پہ میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے اجداد سب بتاتے ہیں کہ ہم سید ہیں اور امام زین اللہ علیہ السلام کی نسل سے ہمارا بھی شجرہ موجود ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں آپ لوگوں سے جدہ کہاں ہوا ہوں تو یعنی یہ جو تقیع کا دور آیا کہ جہاں پہ لوگ اہل بیعت سے ہٹ گئے اہل بیعت کے راستے سے ہٹ گئے میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی یہ پوری تاریخ ہے ہماری تو اجداد کے رامی آپ اسی طرح سے دیکھتے چلے جائیے گا اور میں جب ڈھائی برس پہلے ہندوستان جانے کا پہلے دفعہ اتفاق ہوا تو میں اپنے آبائی وطن بھی گیا غازیباد میں یو پی میں تو وہاں جانے کے بعد مجھے بھی بزرگوں نے بتایا کہ ہمارے جو اجداد تھے وہ بھی اور انسیب کے زمانے میں اس نے کہا کہ تم سب دوبارہ کلمہ پڑھو یعنی صرف علی اللہ کا انکار کرو نہیں تو سب کو مار دیا جائے گا اور وہاں سعادات کے قتل بہت ہوئے ہیں مغلوں کے زمانے میں سعادات کو مارا گیا سب ادوار میں نہیں لیکن کچھ ادوار میں اگر آپ دیکھیں گے تو بے انتہا ہندوستان کے تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ انہوں نے سعادات کے قتل کی میری باتیں برہ تو نہیں لگ رہی ہیں یہ سب ہوا ہے شیعوں کو مارا گیا تو وہ بتانے لگے کہ ہمارے اشداد سے کہا بھی آپ لوگ اعلان کریں کہ آپ لوگ سنی سید ہیں نہیں تو آپ کو سب کو مار دیا جائے گا تو کہا سب نے میٹنگ بلائی جو چند سو گھر تھے یہ چند جس نے بھی رہے ہوں گے تو کہا کیا کیا جائے تو کہا کہ اب یہ ہمیشہ تو زندہ نہیں رہے گا جب تک اس کا دور ہے ہم خاموشی سے گھروں میں چھپ کے مجلسے کر لیں تو اعلان کر دو کہ ہاں ٹھیک ہے ہم لوگوں نے سنی مذہب اختیار کر لیا جب باہر جاتے تھے تو پھر کیا کرتے تھے کہ جہاں جہاں بادشاہوں کے جاسوس بیٹھے ہوتے تو ہاتھ باندھ لیتے تھے گھروں میں آکے پھر دوبارہ نمازیں دہراتے تقرار کرتے چھپ کے مجالس ہوتی تھی اسی ہندوستان کی تاریخ میں ایک ایسا دور گزرا ہے یعنی برسغیر پاکوہ ہند کی دور میں کہ لوگوں نے چھپ چھپ کے مجالس کی لوگ کھل کے مجالس نہیں کہ آپ کی صرف سمجھتے ہیں کہ بغداد میں ایسا ہوا عراق میں ایسا ہوا بن امیہ بنی عباس کے زمانے میں ایسا ہوا نہیں خود ہمارے اس ملک کی اس تاریخ میں اگر آپ دیکھیں گے تو چھپ کے لوگ مجالس کرتے تھے کھل کے مجالس نہیں کر سکتے تھے یہ آپ کو معلوم ہے چند افرات کو تم معلوم واقع سب خاموش بیٹھیں سننا چاہیں گے حضرات میں پیش کروں کہ جب وہ جیسے ہی اوروں سے مرا تو پھر سب نے دوبارہ اعلان کیا کہ ہم لوگ شیعہ ہیں ہم سعداد تھے اور آل محمد علیہ السلام بھی گھرانے سے امام رضا کی نسل اب وہ کہتے ہیں ہمارے جو وہاں کے بزرگ تھے وہ کہتے تھے کہ اسی دوران بہت سے لوگ ہجرت کر کے چلے گا اب یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو بتا سکے یا نہیں بتا سکے ایسے بہت سے لوگ پھر اہل سنت سعداد میں رہ گئے اس لئے سے آپ کو بہت سے بڑے بڑے علماء مل جائیں گے اور بہت سے اہل سنت کے اندر کہ جو کہتے ہیں کہ ہم سعداد ہیں لیکن کہیں نہ کہیں تو وہ اہل بیت سے دور ہوئے ہیں کہ جو دشمنوں کو ماننے لگے تو حضرت دانہ کی رامی سب دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ بھی یہ تاریخ پہنچے گی اور دنیا جب سنے گی اور سمجھے گی اور ان کو پتا چلے گا تو وہ لازمان اہل بیت کے طرف دوبارہ واپس آئیں گے سوچنے پہ مجبور ہوں